ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ابھی ہم یہ سیالکوٹ کا عیرہ ہے اگو کی یہاں پہ مجود ہیں یہ میرے پاس محترم جناب محمد وسیم صاحب بیٹھے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے یہ قادیانی تھے تو آج ان سے میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حاصل یہ ہوا کہ آج سے آٹھ سال پہلے انہیں اس سیالکوٹ کے اندر ہی ایک شخص تھا قادیانی تھا اس بدبخت نے ان کو کوئی لٹیچر دی کوئی قادیانیوں کے بکلٹس دیئے کوئی ان کی کتابیں دیں اور ان کو وہ مائنڈ میک اپ کرتا رہا ان کی ذہن سازی کرتا رہا اور یہ قادیانی ہو گئے انہوں نے قبول کر لی اور نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو اس کے دعوے کو قبول کر گئے اس کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا ان کے گھر والوں یہ ان کے والد صاحب بھی پاس بیٹھے ہیں ان کی والدہ محترمہ بھی ادھر ہی ہیں تو آج ہم یہاں پہ آئے یہ پروفیسر محمد شزاد علی مجاہد صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ یہ خطب انبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں اور یہ سیالکوٹ اور پوری دنیا کے اندر ان کا ماشاءاللہ بڑا کام ہے آج ان کی سرپرستی میں ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہم نے ان کو تمام کتابیں دکھائیں ان کو دکھائیں ان کو حقیقت دکھائیں انہوں نے ناظرین محترم اس سے کنٹیکٹ کیا بزریہ موبائل انہوں نے میرے کچھ پروگرام سنے ان پہ اٹریکٹ کیا ان کو الحمدللہ اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہوا انہوں نے کہا جی مجھے یہ سمجھ آگئی آپ کی باتیں جو آپ کا دیانیوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں تو اگر آپ مجھے آج میرے گھر میں آکے مجھے وہی کتابیں وہی لٹریچر سب ان کا دکھائیں وہ جن کتابوں کے اندر مرزا کا دینی قذاب نے اللہ اس کے رسول کی شان میں استاخیاں کی خرافات بکیں جھوڑ بولے دجل و تلبیش سے کام کیا قرآن پاک کے خلاف تعریفات کے طفان کھڑے کرنے کی کوشش کی احادیث رسول کو اپنی بک بک سے ماذا اللہ احادیث رسول کے خلاف خرافات بکیں یہ تمام چیزیں میں نے آج ان کو بیٹھ کے تسلی سے تین چار گھنٹے ہم نے ان کے پیرنٹس کے مجودگی میں ان کو یہ دکھائیں اور آج انہوں نے کہا جی مجھے یہ بات سمجھ آگئی ہے میں توبہ کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں ان کے پیرنٹس نے جب یہ قادیانی ہوئے تو انہوں نے ریاکٹ کیا ان کو گھر سے بھی نکال دیا کافی ان پر مطلب وہ ہوا لیکن الحمدللہ ان کی کوئی نیکی کام آگئی کہ انہوں نے کہا جی آج مجھے بات سمجھ آگئی ہے تو آپ مجھے قلمہ اسلام پڑھا کے مسلمان کریں آج کے بعد میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ابھی میں بھائی آپ کو قلمہ پڑھاؤں گا وسیم صاحب جیسے میں پڑھوں گا آپ نے ویسے ویسے پڑھنا ہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں محمد وسیم محمد وسیم ولد محمد نصیر اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں میرا آج کے بعد قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں میں حضور نبی پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم النبیین یعنی یعنی آخری نبی اور آخری رسول سمجھتا ہوں آج کے بعد میرا قادیانیت سے اور مرزا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں میں اسلام کے تمام اقاعد کو سچا جانتا ہوں اور ان پہ ایمان لاتا ہوں آج کے بعد آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے مجھے مسلمان کہا جائے جی بہت مبارک ہو بھئی جنبی مجھے مسلمان کہا جائے